تحریر اور امتحان کے دوران کچھ دی جانے والی توجہات امتحان دینے والوں میں ایک وہ ہوتے ہیں جو پرچہ بہت اچھا لکھنا چاہتے ہیں اور ایک وہ جو وقت کا تائین کر کے کم وقت میں زیادہ لکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں ہر دو طرح کے طلبہ قابل قدر ہیں لیکن اچھا لکھنے سے مراد اگر خوشکت لکھنا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے لیکن اس کوشش میں یہ ڈر رہتا ہے کہ کچھ سوالوں کے جواب چھوٹ نہ جائے اس لئے طلبہ کو چاہیے کہ خوشکت ضرور لکھیں لیکن اس سے زیادہ توجہ تمام سوالات حل کرنے پر مرکز کریں کیونکہ سوال چھوٹنے کی وجہ سے مارکس کٹتے ہیں جبکہ تحریر اگر بہت اچھی نہ ہو تب بھی کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے تحریر یعنی خوشکتی اہم ہے اور اتنی اہم ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس سے ممتہین پر اچھا تاثر قائم ہوتا ہے اور پرچہ جانچنا اس کے لئے بوجھ نہیں بنتا اس لئے خوشکت اور صاف صاف لکھنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ وقت کا تائم کرنا اور ایک سوال کا جواب جتنی دیر میں لکھ لینا چاہیے اتنی دیر میں لکھ لینا ازہد اہم اور ضروری ہوتا ہے امتحانات کا موسم آ چکا ہے باروی کے امتحانات شروع بھی ہو چکے ہیں اور یہ وقت ایسا ہے کہ طلبہ کو بہت زیادہ نصیتیں نہیں کی جا سکتی یہ چند باتیں جو یہاں لکھی جا رہی ہیں یہ محض آپ کی محبت اور امتحانت میں ہر ایک کی امدہ کارکردی کی خواہش ہے سپرد قلم کی جا رہی ہے عزیز طلبہ ہم آپ سے پہلے بھی بہت کچھ کہہ سکے ہیں اور امتحان کے دنوں میں خود کو جتنا ہلکا پھلکا رکھنی کوش کریں گے آپ کے لئے امتحان اتنا سہل ہو جائے گا اس لئے پوری نیند سونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہی زود حضم غزا کا استعمال سال بر پڑھائی کی ترتیب مختلف ہوتی ہے اور امتحان کے دنوں میں مختلف امتحان کے دنوں میں اکثر طلبہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں جو نشانزت کر کے رکھی گئی ہوتی ہیں انہیں امتحان کے وقت دیکھا جائے گا تاکہ اعادہ ہو جائے امتحان کے دنوں میں آپ کو اعادہ ہی کرنا چاہیے نئے سیرے سے کسی سبق کا مطالق اور کارامت نہیں ہو سکتا یہ باتیں آپ کے اصداد بتا چکے ہوں گے انہوں نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بتایا ہوگا اس لئے ہم چاہیں گے کہ آپ ان کی ہدایت پر عمل کریں ہماری نئے خواہشات آپ سب کے ساتھ ہیں